اسلام علیکم میرا نام ہے زویا اور آج میں بہت ہی کرسپی سی ریسپی لے کر آئی ہوں پالک کے پکوڑے بنائیں گے لیکن تھوڑے ڈیفرن سٹائل میں ان کا مسالہ بہت ہی مزے کا تیار ہونے والا ہے تو اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولے گا تو چلیں بینہ زیادہ باتیں کیے ہوئے اس ریسپی کو جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ اتنے مزے کے پکوڑے ہم نے کیسے تیار کیے ہیں سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے یہاں پر بیسن کا میں پانچ چمچ استعمال کر رہی ہوں پانچ چمچ بیسن سے میں نے پندرہ پکوڑے فرائے کیے تھے تو اپنے لحاظ سے آپ کم یہ سادہ کر سکتے ہیں ایک چھوٹکی اجوائن کی اس کے بعد ایک چھوٹا چمچ ہم نے چلی فلیکس کے استعمال کرنا ہے حضبت آئی کس میں نمک جائے گا اور آدھا چمچ جائے گا اس میں زیرہ اور بہت ہی کم مقدار میں ہم نے اس میں گرم مسالہ شامل کرنا ہے یہاں پر میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کیا ہے اس کا ایک ایسا بیٹر تیار کرنا ہے جو پالک کے پکوڑوں پہ بہت ہی اچھے سے چپک جائے بہت پتلا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گاڑا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر بہت زیادہ بیٹر پتوں پر چپک جائے گا تو جو ایک مزے کی کرسپی نس سے وہ خراب ہو جائے گی تو یہاں دیکھیں اس طرح سے میں نے پتوں کو جوہر لیا ہے ایک سے دو بار آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے ایک ہی بار میں یہ بیسن نہیں چپکتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ایک سے دو بار آپ اس کو بیسن میں فولڈ کریں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اس پہ بیسن کوٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اتنا ہمیں بیسن چاہیے اپنے پالک کے پکوڑے تیار کرنے کے لئے تو چلیں اب باری آتی ہے ان کو فرائی کرنے کی تو فرائی کرتے وقت آپ نے صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ گھی کو آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اس کو بہت ہی لوو ٹو میڈیم فلیم پر آپ نے فرائی کرنا ہے یہاں پر میں آلرڈی فرائن کر رہی ہی تو کڑاہی کی کنڈیشن کچھ ایسی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے بلکل سیدھے سیدھے ان پالک کے پتوں کو ڈال دینا ہے یہ دیکھیں یہ جو میں بڑا پتہ استعمال کر رہی ہوں اب اس کو کس طرح سے ہولڈ کرنا آپ نے پہلے اسے اچھے سے کوٹ کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا سے فبیسل لگا دیتے ہیں اور کچھ اس طریقے سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے تاکہ پالک کا جو پتہ ہے وہ بلکل سیدھا جو ہے کڑاہی مجھائے اور اپنی شیپ خراب نہ کرے تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہم نے فرائی کرنا ہے اور تب تک انہیں فرائی کرنا ہے جب تک اچھا سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا سائٹ پر تھوڑا سا ہرا دھنیا پڑاوا تھا تو سوچا کیوں نہ ہری مرچے بھی تھوڑی دال دی جائے تھوڑا ایکسٹرا سپائسی بنایا جائے اگر آپ کو ایکسٹرا سپائسی پسند ہے تو آپ اس طرح سے ہری مرچے ڈال کر اس کو اور مزید مزدار بنا سکتے ہیں ساتھ ساتھ پالک کے جو پتے ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں اور باقی مسالے کو ہم مزید تھوڑا سپائسی کر چکے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں بہت ہی ایسا ایسا یہ پالک کے جو پکوڑیں ہیں وہ فرائے ہوں گے اگر آپ چاہے تو بڑی کڑاہی میں بہت سارے پکوڑے فرائے کر سکتے ہیں میں یہاں پر چھوٹی کڑاہی استعمال کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے اور جب یہ اچھے سے گولڈن ہو جائیں گے تو ہم نے ان کو نکال لینا ہے پلیٹ میں اچھے سے جب گھی نکل جائے گا تو آپ نے پھر پلیٹ میں رکھنا ہے یہاں ہم پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں اور دوسرے پکوڑے کو بھی اچھے سے ہم چیک کر لیتے ہیں اگر کہیں سے کلر کم ہے تو اس میں کلر آ جائے اس کو بھی ہم اچھے سے جو ہے نا اس کا آئل نکال کر اور ہم رکھ دیتے ہیں پلیٹ میں اور اسی طریقے سے ہم نے واقعی تمام پکوڑوں کو تیار کر لینا ہے اور اس کو سرف کریں آپ ہری چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ اور مجھے تو یہ بینا کیچپ کے ہی بہت مزے کے لگتے ہیں تو یہی تھی آج کی ریسپی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا اور کھانے میں یہ بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں آج کیلئے اتنا ہی تھا انشاءاللہ میں ایک اور ریسپی کے ساتھ بہت جلد ملتی ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ